اقام الصلاة کہا نماز کو قائم کرنا لماذا لم يقل الصلاة وقال اقام الصلاة من فرق کیا فرق ہے نماز قائم کرنے کے دونوں بھی کیا فرق ہے لأن اقام الصلاة لابد أن تأتي بالصلاة قائم مستقيم على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى اقام الصلاة کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے نماز پہن جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کرتے اور بطایا ہے نماز جو شرط ہے اسے پورا کرنا نماز میں وارکان الصلاة نماز کے جو بھی پورا کرنا وواجبات الصلاة نماز کے جو واجبات ہیں اسے بھی پورا کرنا ومکملات الصلاة لسنن سنت جو ہے نماز کے اندر تو سنن ہے اسے بھی تحميل کرنا ولا تأتي بمبطل مبطلات الصلاة اور کوئی ایسا کام نہ کرے جسے نماز باطل ہو جائے اس لئے کہ کوئی شخص آیا اور ایک دن میں اس نے تو ہی رکھا نماز پڑھا تو اسے ہم کہیں دیں کہ نماز پڑھا لیکن نماز کو قائم نہیں کیا لَوَ صَلَّ وَلَمْ يَقْرَعَ الْفَاتِحَةِ نقول ہم صلح لیکن ما قام الصلاح تو ہم کہیں دیں کہ نماز پڑھا لیکن نماز کا اس نے صحیح سے قیام نہیں کیا صحیح سے استحقہ نہیں کیا مسئلہ نماز پڑھا ہو بغیر رضو smoke نقول ہم صلح لیکن ما قام الصلاح تو ہم کہیں دیں کہ نماز پڑھا ہو لیکن اکام الصلاح نہیں ہے صلات باطل نماز کی باطل ہے مکمل نہیں ہے عئی شخص عئی شخص مفروضہ خمس تو کیا آپ صلاح کا مفروضہ جو ہے جو واجب ہے اس کا قیام کرنا ہے وہ پانچ ہے الثالث من ارکان الاسلام ارکان الاسلام کی کسی لی روکی من یعنی تیسرا روکر کونسا ہے اسلام کا الزکاہ خطا اقجاب ہے صحیح زکاہ زکاہ پورا کرو جو بولیتے جمعہ پوریتے بولیتے ایتاہ الزکاہ لم یاقل الزکاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایتاہ الزکاہ لماذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاہ نہیں کہا ایتاہ الزکاہ لماذا لأن ممکن ان یدفع شئی قلیل غیر اللہ ذی اجب علی هذا لم یعطی الزکاہ او یدفع الزکاہ لبنی هذا لم یعطی الزکاہ لابد یدفع للاصناف الثمانی نعم اذا لابد ان تكون الزکاہ بمقدار معین الہ طائف معین فی زمن معین اللہ کے نبی نے ایتاہ الزکاہ کہا الزکاہ نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا وہ الزکاہ کم دے دیں اتنا نہ دیں جتنا فرف گیا یا اسی طرح سے زکاہ کا ایسے شخص کو دیں جس کو زکاہ دینا جائے رہی ہے مثال کے طرح اپنے بیٹے کو زکاہ دیں تو زکاہ تو ہوتا کیا لیکن یہ تائز زکاہ نہیں ہوا جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نعم الرابع سوم رمضان چونتہ رکھنے اسلام کا وہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے والخامس حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع علیہ شبیل پانچ باروں بیت اللہ کا کعبہ کا حج کرنا تباق کرنا محجر کر کے جو اس کی استطاع رکھے اذن الاسلام بناء ہاظا البناء یقوم علی اعمید خمس بنی الاسلام علی خمس گویا اسلام اسے یہ پتا چلا کہ اسلام ایک امارت ہے جس کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھ دی گئی ہے لو اسقطن ہاظا العامود الان لو اگر ہم اس کو دیر دیں اس کھمہ کو ینہار البناء تو تھوڑا سا میچے ہو لائے اچھا فہادا بناء الاسلام بنی علی خمس لہذا یہ اسلام جو ہے پانچ رکھوں پہ قائم ہے اگر ایک کو ہم گرہ دیں گے تو وہ گرنے کی تقارت ہو جائے گا مٹنے کی تقارت ہو جائے گا نعم المرتب الثانی من مراتب الدین الایمان دین کا دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ایمان الایمان ما هو الایمان ایمان کیا ہے قد يسأل اكبرونا ناس قل حال انت مؤمن کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے تقل تقل انشاء اللہ نجعلی من المؤمنی تو آپ کے اللہ ستوائے اللہ مؤمنون ببنای طیب ما هو الایمان تو ایمان کیا ہے الایمان قول باللسان ایمان کیا ہے زبان ستحنا واعتقاد بالقلب دل بے استاد اقیدار وعمل القلب وعمل الجوارح دل سبی عمل کرنا اور حافر سبی عمل کرنا يزید بالطاعة وينقص بالمعصی ایمان جو ہے اتعاد کرنے تو ایمان پڑھے گا غرائی کرنے تو ایمان بڑھے گا قول باللسان زبان سے بولنا واعتقاد بالقلب دل سے اعتقاد رکھنا وعمل القلب والجوارح اور دل دل سے اور جوارح سے جوارح بے عمل کرنے یزید بالطاعة وينقص بالمعصی سؤال سؤال